اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مرگے کو انجیکشن لگانے کا طریقہ بتاؤں گا بڑی سمپل ٹیکنیک ہے زیادہ ہم نے مشکل اس کو نہیں بنانا بڑے سادہ سی لفظوں میں سادہ سی ٹیکنیک میں آپ کو انجیکشن لگا کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ یوٹیوب سٹرائک کا تھوڑا سیشو ہوتا ہے لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دکھا دے تو آئیے چلتے ہیں سارا پروسس کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے انجیکشن لگانا ہے مرگے کو اگر مرگا بیمار ہو جاتا ہے یہ میرا مرگا تھا اس کو ریشہ ہو گیا تھا اور کلگی وغیرہ کالی کر گیا تھا اس کو میں نے میڈیسن تو دی ہے پہلے ابھی تقریبا ریکاور ہو چکا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا سر باقی ہے اور اس کو میں پینسلین اور نیورو بیان مکس کر کے لگا رہا ہوں ہاف کل لگایا تھا اور ہاف آج لگانا ہے اس کو انشاءاللہ اور یہ بلکل فٹ ہو جائے گا چلتے ہیں جی پروسس دیکھتے ہیں یہ سرنج ہے میرے پاس اس کی یہ والی جو کیپ ہے اس کو میں نے اوپر سے تھوڑا سا کارٹ لینا ہے تاکہ پوری سوئی اندر انجیکٹ نہ ہو یہ میں نے آر ریڈی ایک کارٹ کے رکھی ہوئی ہے اس کو کارٹ کے اس سرہ اوپر چڑھا دیں گے اتنی آپ کی جو نیڈل ہے وہ باہر ہونی چاہیے اب ہم انجیکشن بھر کے پہلے اس کو کیپ کو آگے ستار لیں گے انجیکشن بھر کے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہ کیپ لگا کے پھر مرگے کو انجیکشن لگاتے ہیں یہ نیورو بیان میں نے بھر لیا اس کے اندر اسے اب پینسلین کے اندر ڈال کے مکس کر لیں گے یہ توٹل تکریبن تھی تین سی سی بننا ہے تو مرگے کو میں نے ہاف لگانا ہے ہاف مرگی کو لگا دیں گے تو یہ ون پوائنٹ فائیو تک ہم رکھیں گے اس کو یہ تقریباً ڈیڑھ سی سی ہے ابھی تو اتنا ہم لگا دیں گے مرگے کو اور باقی جو ہے وہ مرگی کو لگا دیں گے انجیکشن بھرنے کے بعد اس کے اوپر یہ والی جو کیپ ہم نے کاٹ کے رکھی ہے یہ چڑھا دیں گے یہ مرگے کی سینے والی ہڈی ہے اور اس ہڈی کے بالکل ساتھ یہ سارا گوشت ہے اس سائیڈ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں پوٹے والی سائیڈ پہ بھی اور دوسری سائیڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی لگانا ہے کوشش کرنی ہے یہ دیکھنا ہے کہ اوپر یہ پر نہ ہوں جگہ تھوڑی سی صاف کر کے جہاں پہ گوشت ہو پر نہ ہوں وہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے یہ جس طرح یہ جگہ ہے اور دوسرا لگانا کیس طرح ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ انجیکشن ہے میرے پاس یہ آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں آپ نے ایک تو اس دائریکشن میں لگانا ہے ایسے سیدھا نیچے نہیں لگانا اس دائریکشن میں لگانا ہے اور ایک تھوڑا سا ایسے ترچہ کر کے نیچے کی جانا ہے ہڈڈی والی سائٹ پہ بھی نہیں لگانا تاکہ ہڈڈی کو ٹچنا ہو سیدھا کر کے اس طرح آپ نے سیدھا لگا دینا نیچے تو انشاءاللہ بلکل کچھ بھی نہیں ہوگا مرگے کو اور انجیکشن آپ کا پر فیکٹ طریقے سے لگ جائے گا اب یوٹیوب سٹرائک کی وجہ سے ہم انجیکشن آپ کو لگتا ہوا نہیں دکھا سکتے تو انجیکشن لگا کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں مرگے کو انجیکشن لگا دی ہے دیکھیں مرگا بلکل فٹ ہے ماشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے اس طریقے سے اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا جب انجیکشن لگا لینا تو اس کے بعد جس دائریکشن میں آپ انجیکشن لگا رہے ہیں اسی دائریکشن میں اوپر سے نیچے کی جانے با آپ نے تھوڑا سا اس کو ملنا ہے ہاتھ سے تھوڑا سا ایسے ایسے مل دینا ہے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے آپ نے تھوڑا سا اوپر اسی طرح مل دینا ہے تاکہ وہ جہاں پہ انجیکشن لگتا ہے ایک تو وہاں پہ سویلنگ نہ اور دوسرا وہاں سے بلڈ نہ نکلے تو یہ تقریباً تیس ایک سیکنڈ بیس تیس سیکنڈ آپ نے اوپر سے نیچے کی جانے اس دائریکشن میں ایسے آپ انجیکشن لگا رہے ہیں اسی دائریکشن میں آپ نے اسی طرح اس کو تھوڑا سا مل دینا ہے تو پھر اس کے بعد مرگیں کو چھوڑ دیں انشاءاللہ بالکل آپ کے جو انجیکشن اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اس طرح کی مزید انفرمیٹیو اور اصیل مرگوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آگے آپ کے لیے مزید انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ